چیک بھائی نے پوچھا تھا کہ دھو بھی کے وہاں کے دھولے ہوئے کپڑے جب آتے ہیں تو ان کو پاک سمجھا جائے یا نہیں جبکہ وہاں ہر کسی کے کپڑے ایک ساتھ دھولتے ہیں پاک اور ناپاک بھی دھولتے ہیں تو اس میں کیا احتیاط کرنی چاہیے تو احتیاط تو یہی اتنی چاہیے کہ اگر آپ خود دھولیں تو پھر بہتر ہے لیکن یہ کہ دھو بھی کے وہاں جب کپڑے دھولنے کے بعد آپ کے سامنے آئیں گے تو وہ پاک شمار کیے جائیں گے ان کو ناپاک سمجھنے آپ کے پاس کوئی واجب وجہ ہونی چاہیے کہ جس کو آپ ناپاک کہیں اس کے اوپر کوئی نجاست کا نشان ہو یا پھر آپ کے سامنے دھولے ہو ناپاک کپڑوں میں یا پھر اس کے اندر سے کوئی نجاست کے ایسے اثرات آپ کو نظر آئیں جس کے بنا پر اس کو ناپاک کہا جائے گا اگر ایسا کچھ نہیں ہے کپڑے دھولے ہوئے صاف نظر آ رہے ہیں تو ان کو پاک ہی سمجھا جائے گا یہی شریعت کا اصول ہے اس کو اپنی اکل سے ناپاک قرار نہیں دے سکتے اگر دل گوارہ نہیں کرتا تو دھو بھی کے بعد آپ خود دھولیں دوبارہ سے کپڑے یا پھر دھو بھی کے نہ ڈالیں خود اپنے ہاتھ سے دھو تو بھی حرج نہیں ہے اس میں